جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے سب کرایہ دار ہیں کسی کا ذاتی مکان تھوڑی ہے یہ دنیا کسی کی نہیں ہوتی سب مایہ ہے سب فانی ہے اپنے وقت کے بڑے بڑے بادشاہ مالدار اور ظالم و جابر خاک میں مل کر خاک ہو گئے اور آج ان کا نام و نشان نہیں ہے ناظرین کیم ڈیلی میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں آج ہمارا موضوع ہے ایک بادشاہ کا قصہ ایک بادشاہ تھا جس کا ارادہ اپنی مملکت کی زمین کی سہر کا اور حال دیکھنے کا ہوا اس کے لئے شاہانہ جوڑا منگایا ایک جوڑا لائیا گیا وہ پسند نہ آیا دوسرا منگایا گیا غرض بار بار کے بعد نہایت پسندیدہ جوڑا پہن کر سواری منگائی گئی ایک امدہ گوڑا لائیا گیا پسند نہ آیا اس کو واپس کر کے دوسرا تیسرا منگایا جب وہ بھی پسند نہ آیا تو سب گوڑے سامنے لائے گئے ان میں سے بہترین گوڑا پسند کر کے سوار ہوا شیطان مردود نے اس وقت اور بھی نخوتناک میں پھونک دی نہایت تکبر سے سوار ہوا حشم و خدم فوج پیادہ ساتھ چلے مگر بڑائی اور تکبر سے بادشاہ ان کے طرف دیکھنا بھی گوارہ نہ کرتا تھا راستے میں چلتے چلتے ایک شخص نہایت خستہ حال پرانے کپڑوں میں ملا اس نے سلام کیا بادشاہ نے التفات بھی نہ کیا اس خستہ حال نے گوڑی کے لگام پکڑ لی بادشاہ نے اس کو ڈانٹا کے لگام چھوڑ اور اتنی بڑی جرات کرتا ہے اس نے کہا مجھے تجھ سے ایک کام ہے بادشاہ نے کہا اچھا سبر کر جب میں سواری سے اتروں گا اس وقت کہہ لینا اس نے کہا نہیں ابھی کہنا ہے اور یہ کہہ کر زبردستی لگام چین لی بادشاہ نے کہا کہہ کیا کہنا چاہتا ہے تو اس نے کہا بہت راز کی باتیں کان میں کہنی ہے بادشاہ نے کان اس کے طرف قریب کر دیا اس نے کہا میں ملک الموت ہوں تیری جان لینی ہے یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ فق ہو گیا اور زبان لڑ کھڑا گئی پھر کہنے لگا کہ اچھا مجھے اتنی محلت دے دے کہ میں گھر جا کر کچھ اپنے سامان کا نظم کر دوں گھر والوں سے مل لوں فرشتوں نے کہا بلکل محلت نہیں ہے اب تو اپنے گھر کو اور سامان کو کبھی نہیں دیکھ سکے گا یہ کہہ کر اس کی روح قبض کر لی اور وہ گوڑے پر سے لکڑی کی طرح نیچھے گر گیا اس کے بعد وہ فرشتہ ملک الموت ایک نیک مسلمان کے پاس گیا کہ وہ نیک بندہ بھی کہیں سفر میں جا رہا تھا اس کو جا کر سلام کیا اس نے وعلیکم السلام کہا اس نے کہا مجھے تیرے کان میں ایک بات کہنی ہے اس نے کہا کہو جی اس نے کان میں کہا کہ میں ملک الموت ہوں اس نے کہا بہت اچھا کیا ہے بڑا مبارک ہے ایسے شخص کا آنت جس کا فراق بہت طویل ہو گیا تھا مجھ سے تو جتنے آدمی دور ہے ان میں کسی سے بھی ملاقات کا اتنا اشتیاق نہ تھا جتنا تمہاری ملاقات کا تھا فرشتہ نے کہا کہ تم جس کام کے لیے گھر سے نکلے ہو اس کو جلدی پورا کر لو اس نے کہا مجھے حق طالعہ شانہو سے ملنے سے زیادہ محبوب کوئی بھی کام نہیں ہے فرشتہ نے کہا کہ تم جس حالت پر مرنا اپنے لیے پسند کرتے ہو میں اسی حالت میں جان قبض کروں گا اس شخص نے کہا کہ تمہیں اس کا اختیار ہے فرشتہ نے کہا مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ تمہاری خوشی کا اتباع کروں اس شخص نے کہا اچھا تو مجھے وضو کر کے نماز پڑھنے دو اور جب میں سجدے میں جاؤں تو میری روح قبض کر لینا چنانچہ اس نے نماز شروع کی اور سجدے میں اس کی روح قبض کر لی گئی ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا تینکس